بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کیسے ہیں ٹھیک ہوں گے یقینا آج ہم بنا رہے ہیں یخنی والاپلاو چار سے گلاس چار گلاس پانی لیں گے پان سے چھے جوے لیسن کے ڈالیں گے ایک پیاز ڈالیں گے چھلکا اتار کے واش کر کے اور اس میں ہم لوگ لیں گے ہڈی والا گوشت ہاپ کیجی ہاپ سپون ڈالیں گے سونف اور ہاپ ٹی سپون ڈالیں گے دھنیا ساپی دھنیا اور نمک ٹالیں گے ہم لوگ یہ نمک ڈالیں گے یفنی میں اور چابلوں میں بھی ڈالیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے سٹے ویڈ می ہی ویبرز ہی ہم نے ہاپ کیجی گوشت لیا ہے ایک پیاز ڈالا ہے ہاپ ٹی سپون ساپی دھنیا ڈالا ہے اور ہاپ ٹی سپون سونف ڈالی ہے چار سے پانچ جوے لیسن کے ڈالے ہیں اور آدھی انچ کی ادھرک بھی ڈالی ہے یہ ڈال کے ان سب کو ہلکی آنچ پر ہم دو سے دیٹھ سو دو بھینٹے کے لیے گلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں سٹے ویڈ می جی ویورز یہ دیکھیں ایک پیاز کا ٹی وی ادھرک تھوڑی سی آدھا انچ کی نمک ہس بھی ضرورت ایک بادے خطائی دو کڑی پتے اور سابت دیرہ مسالے میں چھوٹی لائچی بڑی لائچی چار تین چار لانگ زیرا اور کالی مرشے اور یہ ڈال چینی کا پیس یہ سب ہم پلاو میں ڈالیں لیں اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جب تک یہ ڈرائے ہو رہی ہے میں دیکھاتی ہوں یہ ہم لوگوں کا گوشت بھی گل گیا ہے یہ دیکھیں اپنے گل کے جس کا سوفٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور دیکھیں ہم لوگوں کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اس میں ہم لوگ دو ٹیبلز پھول اویل ڈالیں گے اوو سوری گھیل ڈالیں گے یہ میں کھیمے بناوں گی اور گھی کم ڈالوں گی کیونکہ already یخنی میں میرا یہ دیکھیں کافی نکلاو ہے گوشت کا اس میں کافی گوشت کا اویل نکلاو ہے اس لئے میں اویل کم ہی کم ہی ڈالوں گی کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ نے اویل میں بنانے ہیں تو اویل میں بنائیں نہیں تو آپ کھیم میں بنائیں جس کا جس کے دل کرتے ہیں کوئی وہ نہیں ہے یہ ہم اس میں پیال چال دیں گے اور یہ ساتھ کڑی پتے ڈال دوں گی اور اس کو ہم لوگ براون ہونے دیں گے اور یہ دیکھیں ہم لوگوں نے چاول ساپ کر کے بھگو دیئے یہ 20 سے 25 منٹ کے لئے بھگو دیئے یہ دیکھیں ویورس یہ ہلکے سے ہونے سورے گئے ساتھ ہی میں اس میں ادرگ بھی جو میں نے باریک کاٹی گی اس میں ایٹ کر دوں گی اچھا میں آپ کو بتانا بھگی تھی اس میں ہم لوگ ایک پیالی دہیں بھی ڈالیں گے اور اب ساتھ ہی اس میں گرم مسائلہ اٹ کر دوں گی یہ لوگ وغیرہ اور چھوٹی لائچی اور بڑی لائچی دیرہ نہیں ڈالیں گے دیرہ کیونکہ ایک دم ہو جاتا ہے یہ براون ہو لی ہے اب دو چم بچم یوں گلیسن ڈالیں گے ساتھ ہیے سارا گرم مسائلہ ڈال دیں گے اور یہ جو گوست ہے ہم لوگ اس کی بوٹیاں نکال کے اس کی اپنی کو سٹین کر لیں گے کیونکہ اس میں جو ہم لوگوں نے سونک اور دھریاں ڈالیاں ڈالیاں اور چیزیں ڈالیاں 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 یہ ہم لوگوں نے اس میں سے گوست نکال لیاں اس میں سرائی ہوں لے دیں گے اور جو جب تکے سرائی ہو رہا ہے اس میں ہم لوگ اس کی یخنی کو سٹین کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں ہم لوگوں نے سٹین کر لیتے ہیں اور ہم لوگ یہاں رکھ لیں گے اگر کم لگے گی تو پھر میں اس میں تھوڑا سا واٹر ہے اور یہ دیکھیں ہم لوگوں نے چیزیں سٹین کر لیتے ہیں سب چیزیں اس کے اوپر آگی جو ہم لوگوں نے سب کو ڈالا تھا اس میں یہ ہماری سٹوک رہ لیتے ہیں یہ اب ہم لوگ اس میں ڈالیاں ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کی بھنائی ہوگی ہے اور یہ دیکھیں ہم لوگوں نے چیزیں دیکھیں یہ چاولیں ڈال دیں گے اس کو کو بالہ آنے دیں گے اور اس میں ہم اپنے چاولیں کر دیں گے یہ دیکھیں اس میں ہم بالہ آگیا ہے اور یہ دیکھیں ہمیں چاولوں کا پانی کچھ پانی تھیں سارے چاولیں میں ڈال دیں گے اور نمک ہم لوگ دیکھ لیں گے اگر ہمیں نمک کم لگے گا تو ہم پھر ایٹ کر دیں گے آپ حس بے ضرورت رکھے گا جتنا آپ کھاتے ہیں یہ دیکھیں پانی پھوشک ہو گیا آپ اس کو پر کور کر کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی ویورز یہ دیکھیں دم ہو گیا چاوال ہے ہمارے ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ ہم لوگ کا پرو ریڈی ہے آپ اس کو سرف کریں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ